موسیقی موسیقی بیروپ پر رات بھر اسرائیل کے تابر توڑ حملے اسرائیلی تیاروں نے رات سے صبح تک دائیہ کے علاقے کو نشانہ بنایا لبنانی نیوز ایجنسی کے مطابق حملے میں چار امارتیں ملبی کا دھیر بن گئی علاقے میں بھی تباہی اسرائیلی حملوں میں منگل کو چھتے سفراد شہید 150 زخمی ہوئے حزباللہ کا کینہ ہے کہ سرحدی شہر بولیتا میں داخلی کی کوشش کرنے والے اسرائیلی دستوں کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا تائی فوجی زخمی ہو گئے شمال اسرائیل پر دن بھر میں 180 راکٹ فائر کیے گئے اسرائیلی وزیراعظم نے گیدر بھبکی لگائی ہم نے حسن نصر اللہ کے بعد ان کے قیجانشینوں کو بھی شہید کر ڈالا ادھر ایران نے دھمکی دی ہے اسرائیل نے اس کی ایٹمی آوال تنصبات کو نشانہ بنایا تو سخت ترین جواب دیا جائے گا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراق جی کا تقریب سے خطاب کہا ایٹمی آوال تنصبات ہماری ریڈ لائن ہے سہونی حکومت کو مسورہ ہے ہمارے عظم کو نہ آسمائے امریکی اقوار نیو یورک ٹائمز کے مطابق اسرائیل کی جوابی کاروائی میں ایران کے فوجی اٹھے ممکنہ نشانہ ہو سکتے ہیں انٹیلیجنس اٹھے اور قیادت کو نشانہ بنانا بھی خارجہ ذمکان نہیں آئینی طرح امیم کے لئے 25 اکتوبر ضروری ہے نامجبوری ہے چیرمن پیپوز پارٹی بھی رامز بجے کہتے ہیں حکومت چاہیے گی آئینی طرح امیم 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائیں پیپوز پارٹی آئینی طرح امیم کے لئے سیاسی جماعتوں میں اتفاقے رائے چاہتی ہے مولانا فضل احمان کے ساتھ اتفاقے رائے چاہتا ہوں نہیں چاہتے آئینی طرح امیم کے لئے ارکان کی خریدوں پر روک کی جائے پیچھے ادھنیا اور اسٹیبلشمنٹ کو متنازب بنانا چاہتی ہے حکومت سے کہا تھا تحریک انسام کو مسکر سیاست کا موقع دیا جائے وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے دھمکیاں دی جا رہی ہے دشنام ترازی کی جا رہی ہے اندھائی افسوسناک بےہودہ گفتگو کی جا رہی ہے اس طرح کی واقعات دوہزار چودہ پندرہ کچھوں کچھ کیا گیا اور پاکستان کے خلاف ناپاک جو ازائم تے دشمنوں کے اور یہاں پر گز بیٹھیوں کے بھی اس کا یہ ریپلکہ ہے وزیراعظم نے پی ٹی آئی کا احتجاج دوہزار چودہ کے دھرنے کی کاپی قرار دے دیا وفاق پر چڑھائی کرنے والوں کو ہر صورت ناکام بنایا جائے وزیراعظم شہباز فریف کا وفاقی قابینہ اجلاس میں خطاب کہا آئے روز وفاق پر چڑھائی دوہزار چودہ جیسی ہے جس کے پیچھے دشمن اور گز بیٹھیوں کے ازائم تھے دی چاک پر طویل دھرنا دے کر جینی صدر اور ترقی کا سفر رکا گیا خارجی اور یہاں کے دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں گنڈاپور کے قافلے میں افغان شہریوں کی شمولیت کسی بھی شک اور شبہ سے بالاتر ہے اٹک میں قافلے کے شرکانے فائرنگ کی آج پر اسے ترہاں دھرنے دیے جا رہے ہیں دوہزار چودہ والی سازش تہرانے نہیں دیں گے بشام واقعے کے بعد چین جا کر سیکیورٹی انتظامات کی اقین دہانی کر آئی تھی اس کے باوجود کراچی میں چینی انجینئرز پر حملہ شرمندگی کا باعث بنا حلیوین گنڈاپور کے ایک بار پھر اسلامباد پر چڑھائی کی دھمگی کے پی اسمبلی سے خطاب نے کہا آئی جی اسلامباد کو نہ ہچایا تو اسلامباد پر پھر دھاوہ بولیں گے آج جی اسلامباد نے کے پی ہاؤس پر دھاوہ بولا خیبر پختوں کا پولیس کے اہرکاروں پر تشدد کیا سرکاری گاڑیاں توڑی ایسا سلوک کیا گیا جیسے ہم کوئی دہشتگرد ہیں کے پی ہاؤس پر دھاوہ بول کر وفاق پر حملہ کیا گیا کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے گنڈاپور اچک کل پار نہیں کرے گا اسلامباد میں احتجاج کی کال دی تو پہنچ کر بھی دکھایا جتنے کارپنوں کو گرفتار کیا گیا سب کو رہا کرائیں گے خیبر پختون کو اسمبلی اکھاڑا بن گئی سپیکر کی جانب سے وقت نہ دینے پر آپوزیشن ارکین کا احتجاج پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اور حکومتی ارکین میں تعلق کلامی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے اقوال وزیر اور پی ٹی آئی کے نیک محمد آپس میں ارش پڑے گیالوری میں بیٹھے ان کے حامی بھی دھینگا مشتی میں کوت پڑے مکہوں اور لاتوں کا زیادانہ استعمال ارکین اسمبلی نے بہت مشکل سے بیچ بچاؤ کر آیا ماحول خراب ہونے پر اجلاس روک دیا گیا ہنگامہ کرنے والے تین افراد کو پولس کے حوالے کر دیا چینی وزیر آسم کے دور پاکستان میں جیٹ ری پروفائلنگ کے ایم او یو پر دستخط کا امکان سی پیک کے تحت بیچی مصوبوں کے پندرہ ارب چالیس کروڑ ڈالر کے قرض کی ری پروفائلنگ ہو سکتی ہے ذرائق کے مطابق ری پروفائلنگ سے پاکستان کی مجموعی ادائیگی کا حجم پندرہ ارب چالیس کروڑ سے بڑھ کر سولہ ارب باسٹھ کروڑ بوجائے گا پاکستان کا پرائیوٹ پاور انفرسکٹر بوٹ اور چینی کمپنیاں ایم او یو پر دستخط کریں گی جیٹ ری پروفائلنگ میں تین سال تک چین کو ادائیگی نہ کرنے کی تجویز بھی شامل ہے ایم او یو کی منظوری وفاقی کا بھی نہ سلی جائے گی پاکستان کا کرز تاریخ کی بلند ترین سطح پر وفاقی حکومت نے اگلے پشلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے کرز ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ستر ہزار تین سو باسٹھ ارب روپے پر پہنچ گئے مقامی کرز اٹھالیس ہزار تین سو انتالیس اور بیرونی کرز دو ہزار تئیس ارب ہو گیا سٹیٹ بینگ نے اگستو ہزار چوبیس تک کے کرزوں کا ڈیٹا جاری کر دیا دس تاویس کی مطابق جلائی اور اگست میں سو ہزار چوبیس کے دوران شہ ہزار تین سو بانوے ارب روپے کا کرز بڑھا کراچی دھماکے میں ہلاک دو چینی باشندے آئی پی پیز کے انجینئر تھے انہی چینی انجینئر سے حکومت مذاکرات کر رہی تھی ویباکی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں میں اور وزیر طبانائی چینی انجینئر سے مذاکرات کر رہے تھے بلجے کی ٹیرف میں کمی کے لیے قرض کی ریپو فائلنگ پر بات ہو رہی تھی اسی چینی آئی پی پی نے حکومت سے مذاکرات پر مصبت جواب دیا تھا وزیر خزانہ کی شرح سود میں مزید کمی کی پیش کوئی کہا آنے والے دنوں میں مہگائی مزید کم ہوگی ہر تال کرنے والے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کریں ہر تال کے باعث یومیاں ایک سو نوے ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے خواتین اور اقلیتی نشستوں پر جلد فیصلہ کیا جائے سپیکر کومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو ایک اور خط لکھ دیا ذرائع کے مطابق خط میں یاد دہانی کرائی گئی کہ آئینی ترمیمی بل دوہزار چوبی اسپاس ہو چکا ہے الیکشن کمیشن جلد از جلد خواتین اور اقلیتی نشستوں پر فیصلہ کرے پارلیمانی رہنماؤں کا مقصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہونے پر اظہار تشویش ادھر سپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھ دیا کہا ہے الیکشن ترمیمی ایک دوہزار چوبیس کے نفاس میں مزید تاخدیر ناقابل قبول ہے مزیراعظم شہباز شریف سے پیپوس پارٹی وفد کی ملاقات اہم قومی اور سیاسی امور پر تبادہ خیال اے بی سی اور جمہوریت کے استحقام کے لیے صدر آسف زرداری کے کردار کی تعریف پلسطینیوں کے امداد کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ سے متعلق گفتگو مزیراعظم شہباز شریف نے کہا پوری عقام اسرائیلی ظلم کے شکار پلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے متحد ہے حکومت کے ساتھ مل کر معاشر استحقام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں صدر آسف علی زرداری کا تقریب سے خطاب کا ایسی سنتوں کی ضرورت ہے جو ہمارے لوگوں کو خوشحال کریں سٹراک مارکٹ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے سستی طبانائے کے حصول پر توجہ دی جا رہی ہے بجلی قیمتوں میں کمی کے لیے لاحی عمل بنائیں گے پنجاب حکومت دلہن کو ایک لاکھ روپے کی سلامی دے گی وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابیدہ اجلاس تین ہزار غریب خاندان کی بچیوں کی شادی کے منصوبے کی منصوری دلہن کو ایچ ایم کارٹ کے ذریعے ایک لاکھ روپے سلامی دی جائے گی پرنیچر ملبوسہ جنر سیٹس میں تیرہ اشیاء کا تفاہ دیا جائے گا بے زمین کاشکاروں کو ایک لاکھ اکر زمین لیز پر دینے کی منصوری پنجاب میں ای بس سروس کیم کی بھی منصوری پہلے برحلے میں ستائیس بسیں آئیں گی مریم نواز نے لخور میں الیکٹرک ٹیکسی کا پلان بھی طلب کر لیا اجوکہ تھیٹر فیسٹیول کے لیے ایک کروڑ روپے کے فنڈز کی منصوری دے دی وزیرالہ سندھ کا دس لاکھ آبادگاروں کو ہاریکارڈ جاری کرنے کا فیصلہ وزیرالہ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس کہا ہاریکارڈ کے ذریعہ کا اشتکاروں کی حوصلہ افضائی کرنا چاہتے ہیں سندھ حکومت ذریعہ اور سنتی شعبوں میں جتت لانا چاہتی ہے ربی کی فصلوں کے لیے بروقت ذریعہ پانی کی رسائے یقینی بنائی جائے بدقسمتی سے خواتین کو شرع وراثتی حق سے محروم رکھا جاتا ہے خواتین کی وراثتی جائدادوں کو تخفظ ملا جاہیے سپریم کورٹ کا مہنوں کو جائداد میں حصہ دینے سے متعلق اہم بیسہ جاری چیف جسد قاضی فائزیسا نے فیصلے میں کہا خواتین کو وراثتی جائداد سے محروم رکھنے کے لیے کچھ وقلہ سہولت فراہم کرتے ہیں بے بنیاد مقدمہ بازی پر درخواست گزار پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ آئے پشتون تحفظ مومنٹ کل ادم ٹی ٹی پی اور افغان طالبان سے رابطے میں ہے دہشتگر تنظیموں سے رابطوں کی بنیاد پر پی ٹی ایم پر پابندی کا فیصلہ کیا وفاقی وزیر اطلاع تطااللہ تارر کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کو بیرونی فنڈنگ مل رہی ہے بیانیاں پاکستان مخالف ہے پی ٹی ایم سے منسلک افغان شہریوں نے پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کیا پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی سازش کے تحت ناراض نوجوانوں کو ریاست کے خلاف کیا جا رہا ہے وزیر اطلاع تاپستان سرفر آزبکچی کہتے ہیں حکومت بچوں کو ہاورٹ اور اکس فورڈ بجوا رہی ہے ملک دشمن انہیں خودکش منا رہی ہیں لوجہ سان کی باغ دور نوجوانوں کے ہاتھ میں آئے گی تو بہت بہتری آئے گی لوجہ سان میں تیس تااک بچے سکولوں سے باہر ہیں جو تشریشناک ہے بارہ بارہ سال سے ساتھ ساؤ اور ڈاکٹرز ڈیوٹیاں نہیں دے رکھے اب سارکاری ملازمین کو ڈیوٹیاں دینا ہوں کی دو ہزار بائیس کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کی بھرپور مدد کی سعودی تعاون سے تین سو فیڈر سکول بنایا جائیں گے نائب وزیراعظم اساقڈار کا پاکستان اور سعودی عرب میں تعاون معاہدوں پر دستخد کی تقریب سے خطاب کہا ہاں معاہدوں سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے دوشہ خانہ ٹو کیس پر بانی پیچائی اور بوشہ بیوی پر فرد جرم پھر موقر اور ریالہ جل میں سیکیورٹی خدشات کے باعث سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی دوسری جانی پیچائی قیادت پر تین اور پرچے کٹ گئے حسن عبدال احتجاج پر بانی پیچائی اور علی مین گھنڈاپور کے خلاف دو مقدمہ درج عمر ایوب آزم سواتی سلمان اکرم راجہ شیخ مقاس اکرم سمیت چار ہزار کارکن نامزد دشگردی سمیت بائیس دفاع شامل تیسرا مقدمہ تھانا سنگ جانی میں درج کیا گیا بانی پیچائی علی مین گھنڈاپور اور آزم سواتی نامزد دو ہزار سے پچی سو کارکن بھی شامل ادھر کو سار میں درج مقدمے میں علیمہ خان اور عثمہ خان کا دو روزہ جسمانی رواند منصور لیاقباغ احتجاج میں پانچے خیادت پر بھاری پچیس رہنماؤں کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ایٹی سی جج کا تمام رہنماؤں کو اکیس اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم سینچ میں کے پی کی نمائندگی نہیں تارامیم نہیں کی جا سکتی سینیٹر شبلی فراس کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کہا ان کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یک طرف تارامیم ادریہ کی آزادی پر کاری ضرب ہے کہ پی ہاؤس سیل کر کے صوبے کے عوام کی بیزتی کی گئی ایک سوال کے جواب میں کہا گھنڈاپور پچیس گھنٹے غائب رہے سمجھ میں اپنی پوزیشن پاسے کرتی رہنمان نون لیگ حمزہ شہباز سے وفاقی وزیر داخلہ موسیٰ نقفی کی ملاقات ملکو درپیش تیاسی موہشی اور سیکیورٹی چیلنجز پر بات چی نون رہنمان کا فلسطین پر اے پی سی کے کامیابی نکات پر اظہر اتمنان ادھر ایس سی او کانفرنس کے لیے وفاقی دارو حکومت میں تیاریاں زور و شور سے جاری وفاقی وزیر داخلہ موسیٰ نقفی کی زیر صدارت اجلاس اسلامباد کی تزین و عرائش اور دیگر منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ غیر قانونی سوسائٹیز کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں کرنے کا فیصلہ بلا علاقوں میں سردی کی دستک وادی کمرار جہاز باندہ سمیت بلا علاقوں میں حلقی بارف باری دیر لائر میں بارش اور بارف باری سے موسم سرد جترال میں بھی شدید بارش سیلابی ریلے کے باعث لٹکو آر او ٹرافک کے لیے بند گاڑیوں کی لمبے قطاریں مسافروں کو مشکلات پی چی وی کے معروف ادھاکار مزہر علی انتقال کر گئے خاندانی ذرائع کے مطابق مزہر علی دل کے عرصے میں مفتلا تھے مزہر علی طبیعت ناسازی کی وجہ سے اسپتال میں زیر علاج نہیں پاکستان سمیں دنیا بھر میں آج ڈاک کا عالمی دن بنایا جائے گا یہ دن بنانے کا مقصد ڈاک کے نظام کو بہتر بنانا میک میں ڈاک کی اہمیت اور اس کی کارکردگی اجا کر کرنا ہے موبائل پان کے آنے آمد کے بعد ڈاک کا نظام اپنی افادیت کو بیچھا دور حاضر میں ڈاک کا استعمال صرف سرکاری خطوں کے دابت تک محدود ہو کر رہ گیا